ہیدر آباد پولس امن کمیٹی کے زیرے تمام ممتاز مرزا آڈیٹوریم میں کشمیری عوام سے اظہار یکجیتی کے لیے ایک پروکار تقریب کا انکات کیا گیا جس میں ایس ایس پی ہیدر آباد، عدیل حسین چانڈیو، ڈی ایس پی کنٹ زاہیدہ پروین، اسسٹنٹ کمیشنر سٹی ارباب ابراہیم، ڈی آئی بی انچار جنید اباسی، ہائی سپیٹ کے ڈائریکٹر اشفاق لا خانی، الہاج گلشن الہی، سلیم وہرا، عابد دہلوی، ماروی آوان، زیاودین قریشی، حسام بیگ، عویز خان، دولت رام لوہانا، ایڈوکیٹ پرکاش، نازش فاطمہ، زاکرہ رائی، د آنش احمد، عزیر خان زئی، زہیب لطیف نیازی و دیگر نے خصوصی شرکت کی، تقریب میں جہانِ علم و عشق کے طلبہ و طالبات نے اپنی تقریبوں سے نہ صرف مہمانان اور شرکہ کے دل جیتے بلکہ ہندوستان کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستانی قوم کسی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے اس موقع پر تقریب کے میزبان عمران سہروردی نے خطاب کرتے ہوئے تمام شرکہ کا شکریہ آدھا کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا تقریب میں میزبانی کے فرائض معروف کمپیر سلمان سیانی، فلک آفتاق و دیگر نے انجام دیئے جبکہ تقریب سے ایس ایس پی حیدر آباد، عدیل حسین چانڈیو، زاہیدہ پروین، عرباب ابراہیم، سلیم وہرہ، دولت رام لوہانہ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم ہر فورم پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گی اور کشمیر ہر صورت پاکستان کا حصہ بنے گا اور بہارت کا غرور چکنا چور ہوگا اس موقع پر منتظمین کی جانب سے میمانان میں عزازی شیلڈ اور عجرق کے تحائف بھی تقسیم کیے گئے تقریب میں شہر کی موزز، سیاسی، سماجی، فلاحی، تاجر اور صحافتی شخصیات، طلبہ و طالبات اور عوام الناس نے بڑی تعداد میں شرکت کی کمیٹی اینڈ سیول سوسائیٹی کے زیر اعتمام ہے اور آج کے پروگرام کے اندر ہمارا اس بات کا سوال ہے کہ رول آف دی نیشن کے حوالے سے کہ آج ایک ایک بچہ ایک ایک مکاتب فکر کا طبقہ اقوام متحدہ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کا رول کیا ہے؟ اقوام متحدہ اپنا رول ادا کرے اس وقت وہاں پر عوضائیات نہیں ہیں وہاں پر بچے بھوک مر رہے ہیں بچوں کے پاس خانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی ہے لوگوں کے جنازے، لوگوں کے زخمی لوگ ان کے گھروں میں ہیں ان کے کوئی علاج و مال جا نہیں ہو رہا لوگوں کی زندگی 133 دن سے زیادہ کے قریب ہو گئی ہے وہ مفلو جھوکے رہ گئی ہے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے وہاں پر کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے تو ہم اقوام متحدہ سے آج یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عالم اقوام کو تحفظ فرام کرنا ہے انسان تو انسان جانوروں کو تحفظ فرام کرنا ہے لیکن یہاں جانور تو بہت دور کی بات ہے انسان جانوروں سے بتر مارے جا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک ایک ملک جانتا ہے شوشل میڈیا پہ آپ کے ذریعے الیکٹونک کے ذریعے پرنٹ کے ذریعے عالمی میڈیا کے ذریعے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک ایک کی لاشے دکھائی جا رہی ہے ایک ایک کے وہاں کی اکاسی دکھائی جا رہی ہے کہ تقریباً وہاں پر اس وقت زندگی کا جو معطل کیے ہوئے دار عمر جو ہے اس کو تقریباً 133 دن سے اوپر گزر گئے لیکن کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے تو ایک ایک بچہ پاکستانی ایک ایک سیول سوسائٹی کا نمائندہ ایک ایک تاجیر برادری پیس امن کمیٹی جو کہ اقوام عالم کی طرف سے امن کا پیغام دے رہی ہے سوال کر رہی ہے خدارہ اللہ اور اپنے اپنے جن کو آپ گوڈ سمیت آپ آپ کے جو جو مقاطب فکر کو آپ تسلیم کرتے ہیں ان کا آپ کو واسطہ کشمیر کے بچوں پر رحم کھائی ہے یہ ایک بڑا اچھا ان کی طرف سے سٹیپ ہے جو انہوں نے یہ پروگرام ارینج کروایا ہے اور بحیثیت سربراہ ڈسٹرک پولیس ہیدر آباد ہم اس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں اور کشمیر کا جو کاؤز ہے وہ ہم سب کو کافی عزیز ہے تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے اس سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ہائلائٹ بھی ہوگا اور اس سے ہماری جو شرکت ہے اور جو ڈسٹرک کمیٹی ہے اس کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں وہ مزید مضبوط ہوگی جی بلکل یہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ جو ہمارا اہد ہے انشاءاللہ یہ اہد ہمارا پورا ہوگا اور یہ جو انڈیا کے ابھی بھی جو یہ اناثر ہے ہمارے دشمن اناثر بورڈر پہ ہمارے جوانوں کو بھی حملہ کر رہے ہیں اور جو ان کے یہ ارادے ہیں یہ بلکل ہماری جو پاک فوج ہماری law enforcement agencies ہم سب ہمارا پورا ملک civil society ہم سب مل کر ایک ہو کر کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے اور اس میں میں سب سے پہلے civil society کی peace committee کی اور تمام آج کے پروگرام میں موجود تمام شرقین کی شکر گزاروں کہ ایسے پروگرامز جو ہیں ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں ہماری law enforcement agencies کے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ایسے پروگرام ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک دن پاکستان کا حصہ انشاءاللہ بنے گا اور ہم کشمیر لوگوں کی یکجہتی کے لیے دن رات محنت کر کے لڑکے اور ان کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے اس طرح کے ایونٹس ہم انکریج کرتے ہیں اور اس طرح کے ایونٹس جو پیس کی طرف گامزن ہوتے ہیں اس میں ہم شرکت ہمیشہ چاہتے ہیں اور میں شکر گزاروں اس کمیٹی کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں ڈسک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فل سپورٹ کے ساتھ ادھر آیا ہوں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں ہم ایسے ہی ایونٹس میں ان کا ساتھ دیں گے اور جو بھی ہم ہماری سائٹ سے ہو سکی وہ ہم کریں گے السلام علیکم میرا نام محمد اشفاق اللہ خانی رازی موٹر انڈسٹریز ہائی سپیٹ آف آ گروپ کا ڈیریکٹر سب سے پہلے اہدرباد نیوز والوں کو جتنے میڈیا ان سب کو تہدل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کشمیر کے حوالے سے اس پروگرام کے منقض ہونے والے اس پروگرام کے ڈسٹرک امن کمیٹی کے چیئر میں محمد عمران خان سوروردی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو سلمان سیانی کو اور سلمان سیان کی پوری ٹیم کو تہ دل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس پروگرام کو آپ ضرور دیکھئے اور اس میں آپ کو بہت کچھ سکھنے کو دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کشمیر ہمارا ہے ہم مسلمانوں کا انشاءاللہ ہم مسلمانوں کا ہی رہے گا انشاءاللہ یہ بہت اچھا انیشیٹیف ہے اور میرا نام مزہر خان جائی ہے اور میں ڈریکٹر نیوز ہوں ہیدرباد نیوز کا صحفت سے بھی تعلق ہے میرا شوویس سے بھی میرا تعلق ہے جیسا کہ سب آپ بھی جانتے ہیں اس انیشیٹیف کو میں اپیشیٹ کروں گا عمران سوروردی صاحب کے اور یہ بہت ضرورت ہے وقت کی کہ کشمیر جو ہمارے بھائی ہیں جو ان کے ساتھ بھارت کی جانب سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف جو ایک ایکشن لیے جا رہے ہیں اور بہت عرصے سے یہ ایشیو ہائلائٹ ہوا ہوئے تو ایک بہت اچھا یہ مطلب انیشیٹیف ہے کہ اس کے اوپر ہم کام کریں اور جو ہے وہ اپنی آواز کیونکہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کرتا ہوں نہیں سکتے ہیں کم از کم ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں میرا پیغام ہیدرباد کے نوجوانوں کو یہ ہے کہ جس طرح عمران صورورتی صاحب نے آج یہ انیشیٹیف لیا اس سے پہلے بھی کچھ ایونٹس اس طرح کے ہو چکے ہیں آصف ساغر کا ایونٹ ہوا تھا اور دیسر ایونٹ ہوئے تھے مطلب کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیونکہ ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے جیسا میں نے ابھی منشن کیا تو کم از کم ہم عالمی میڈیا تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ایک احتجاج ہے ایونٹ کروانا یہ بھی ایک احتجاج ہے جو ہم ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور آگے عالمی عدالتوں تک عالمی میڈیا تک ہم دوسرے ممالک تک کیونکہ ہمارے پاس میڈیا کا جو ایک ذریعہ ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ اس کے ذریعہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ جی کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور بھارت کا جو یہ خواب ہے کہ وہ کشمیر کو ہتیار لے گا تو یہ ستر سالوں میں اب تک تو پورا نہ ہو سکا تو انشاءاللہ آگے میں نہیں ہو سکے گا تو نوجوانوں کی طرف سے میں سب کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ مختلف پلیٹ فارم سے جو جس طرح جس طرح بھی ایونٹ کروا سکتا ہے ایونٹ کروائیں اگر ریلیاں نکال سکتے ہیں ریلیاں نکالیں احتجاج ہیں مظاہرے ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو آپ اپنے طور پر اپنا کردار ادا کریں اور حصہ ڈالیں پاکستان زندہ بات آج کا ایونٹ جو ہمارے ڈسٹر کی طرف سے ہوا ہے ڈسٹر پیس کمیٹی طرف سے اپنے کشمیری بھائیوں جو تقریباً اسی دن سے زیادہ ہو گیا ہے ان کے پاس کرفی ہوئے ان کے بچے بھوک پہ سوئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں فسے ہوئے ہیں ان کی آزادی کیلئے جب تک یہ آزاد نہیں ہو جائیں گے جب تک ان کی انڈیا سے نجاز نہیں ہو جائیں گے ایسے پروگرام کرتے رہیں گے اور اپنی پاکستانی قوم اور سندھ اور ہیدر آباد کے عوام کی طرف سے یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ آپ تو بھوکے ہیں برلہ آپ کے دکھ میں بھی ہم ساتھ ہیں جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے جب تک اپنی آزاد نہیں لیں گے جب تک کشمیر بنے گا پاکستان نہیں تب تک یہ میسے زیادہ رہے گا پوری دنیا کو جیسے یونک دنیں آج تقریباً اس کے حساب سے ہم نے یہ میسے دیا ہے دنیا کو کہ مہربانی کر کے ہمارے جو انسانیت کا ناتا ہو جائے جو آپ کا سسٹم ہے جو آپ کا لوگو ہے اس کے حساب سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزاد دلا دیں کیونکہ ان کا حق کے جینے کا یہ دنیا آئی ہے جینے کے لیے مہربانی کرے یونک اپنا رول پلے کرے جیسے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے میسیج دیا تھا یونک کو پوری دنیا اٹھ گھڑی ہے اور اپنے ادھر کے جو پاکستانی سیاست دان ہیں جو ابھی کشمیر کا ایوین تھوڑا پیشے کر رہے ہیں مہربانی کر کے پہلے کشمیر کو ترجیح دے جب تک ہمارا کشمیر آزاد نہیں ہوگا دوسری ایکٹیوٹیز چھوڑ دے تو مہربانی ہوگی سیاست دانگی کشمیر ریلیٹڈ کشمیر کنمنشن ہو یہاں کشمیر سے یک جہ دی گے یہ پوری دنیا کو اسپیشلی انڈیا کو یہ میسیج ہے یہ وارننگ ہے کہ کشمیر کے خلاف جو بھی ان کی چل رہے ہیں ناجائز قسم کے وہ کر رہے ہیں کشمیر کو نقصان دے رہے ہیں تو پاکستان ہر محاصل پر کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ تھا ہے اور رہے گا کشمیر بنے گا پاکستان جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم لوگوں کی یہ ایوینٹس یہ آواز ہم لوگ ریس کرتے رہیں گے پاکستان زندہ بارے کشمیر کے لیے میرے بچے میرے ماں میرے بہنیں پھر قربان جاواں اور ایک دن سے آئے گا کہ کشمیر بنے گا اور کشمیر بنے گے انشاءاللہ ہمارا پاکستانیوں کے یہ خواہش ہے خواہش کہ ہمارا گھر ہے کشمیر بنے گا تو ہم ہے کشمیر نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہے اور میں زیادہ یہاں کے جو عوام کو دیکھ رہا ہوں یہاں کے یوت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بلا رنگ و نسل بلا تفریق کے سب یہاں اس آڈیٹوریاں میں جمع ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ میسج عالم دنیا کو دے رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے اور کسی بھی جگہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھائیں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ بھول چکے ہیں کشمیر کا ایشو ہم بھولے نہیں ہیں ہم صرف بار بار یاد دلا رہے ہیں